السلام علیکم جی آج ہم افغان ماجرین کے حوالے سے ایک نئے انفرمیشن شیئر کرتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چنل سبسکراب نہیں کیا تو پلیس کیجئے اور بیل ایک انپریس کیجئے تاکہ آپ متعلق رہ سکیں جی تو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغانیوں کے حوالے سے پشاور کے ظلے انتظامیہ نے شہر میں غیر دستاویزی افغان ماجرین کو قرائے پر مکانات اور دکانیں دینے میں ملوث پراپوری ریلر کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے ظلے انتظامیہ پشاور نے پراپوری ڈیلر اور پراپوری مالکان کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی دکانیں اپنے مکان افغان ماجرین کو قرائے پر تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا اور غیر قانونی تاریکین وطن پر کوئی پراپوری فروغت نہ کی جائے اگر آپ اپنا گھر یا دکان کسی کو قرائے پر دیں تو اس کا شناختی کارڈ اور اس کے داکومنٹس دونوں دیکھ لیں اور متعلقہ تھانے سے اس کی ریجسٹریشن کروا لیں تاکہ آپ کو آگے مستقبل میں کوئی پرشانی لاکھ نہ ہو سرکاری ذرائع اور ایکسپرکس ٹیبون کے مطابق یکم اکتوبر سے لے کر پانچ نومبر سونہ لاکھ سات ہزار سات سو چورتر افغانی اپنے ملک یعنی افغانستان واپس جا چکے ہیں اور اب ان کی روغانگی میں بھی تیزی آئی ہے ہم افغان بھائیوں کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ اپنے ملک خیر و آفیت سے جائیں اور اللہ ان کا مددگار ہو اور ان کے لئے نیک وسیلے بنائے کیونکہ اس کارواں میں نہ صرف مرد بلکہ بچے بوڑے خواتین اور بیمار بھی شامل ہیں ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ بارڈر پہ لگائے گئے کیمپوں میں صحت اور اشیاء خردنوش کے سے متعلق تمام سہولیات فرام کی جائیں